بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی فیلوس آئیے آج کے لیکچر شروع کرنے سے پہلے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارغہ میں ایک دفعہ پھر ملتجی ہوں کہ مولے کریم ہمیں ایسے سجدوں کی توفیق عطا فرما کہ جس سے خدمت خلق کا جذبہ بڑے ڈی فیلوس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پولیس رولز نائنٹین تھرٹی فور پر ایک سیریز آف لیکچر شروع کی ہوئی تھی آج اس کا پانچویں لیکچر ہے ڈی فیلوس آج کا لیکچر انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ سٹوڈنٹس آف لاؤ ایڈوکیٹس پروسیکیوٹرز اور سو مچ سو جج سہبان کو بھی سم ٹائمز آج کا جو ہم کنٹینٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کے حوالے سے سرٹن کوئری کا سامنا کرنا پڑتا ہے کوشش کروں گا لی مین کی لینگویج میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس کو پراپرلی کمپریہنٹ کر سکیں ڈی فیلوس ٹاپک ہے ڈیفرنس بٹوین پولیس فائل اینڈ جوڈیشل فائل ڈی فیلوس پہلے تھوڑا سا ان دونوں فائلز کے کونسیپٹ کو سمجھ لیجئے پھر ہم ان کو دیکھیں گے کہ کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پولیس فائلز کے اندر لگائے جاتے ہیں اور کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ جوڈیشل فائل کے اندر لگائے جاتے ہیں ڈی فیلوس آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جب اوفینس کمیٹ ہوتا ہے اس اوفینس کی کمیشن کے حوالے سے یا تو ایک بیان دیا جاتا ہے یا اپلیکیشن تھانا میں دی جاتی ہے یا پلیس اف اکرنس پر پولیس آفیسر خود پہنچ جاتا ہے وان فائل کی کال پر یا کسی بھی کمیونیکیشن کے ذریعے یا ایک اپلیکیشن جو ہے وہ تھانا میں ریسیو ہوتی ہے اس جو اپلیکیشن یا وہ بیان جس کی بنیاد پر ایف ای آر چاک آؤٹ ہوتی ہے اس کو ہم استغاسہ کہتے ہیں یا فرد بیان کہتے ہیں دی فیلوس اس پر آگے ایف ای آر لوج ہوئی جس کو ہم ون ففٹی فور کے تحت بیان یا ریپورٹ مرتب کیا جانا کہہ لے ہیں دی فیلوس جب ایف ای آر لوج ہوگی تو اس کا نیکسٹ مرحلہ کیا ہے کہ اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن کسی انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو کمپیٹنٹ ہے اس کو انٹرس کی جائے گی دی فیلوس جب انٹرس کی جائے گی اس کی تفتیش تو تفتیشی سب سے پہلا کام کیا کرے گا پلیس آف اکرنس پر جائے گا پلیس آف اکرنس پر جب جائے گا تو وہاں پر ملاحظہ موقع کرے گا اس کو اگزیمن کرے گا ویٹنسز کے ایویڈنسز جو ہے وہ ریکارڈ کرے گا وان سکس ون کے سٹیٹ میں ریکارڈ کرے گا اور وہاں پر جو بھی ایویڈنس اسے ملے گی اس کو کولیکٹ کرے گا اگر خدا نہ خواستہ کوئی مرڈر کا کیس ہے مرگ ریپورٹ تیار کرے گا اس کے پوست مارٹن کے لیے اپلیکیشن دے گا اور اس وہاں پہ جو خون علود مٹی ملی ہے اور جو خول ملے ہیں ان کو کولیکٹ کرے گا پی ایف سیسے میں بیجے گا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ڈاکومنٹ بھی کرے گا جس ڈاکومنٹ کے ذریعے ان سب کو ڈاکومنٹ کرے گا اس کو ہم زمنیات کہتے ہیں یا کیس ڈائریز کہتے ہیں جو بھی انویسٹیگیشن کرتے وقت وہ مراحل تیہ کر رہا ہے یعنی جو بھی سٹیپس وہ اٹھا رہا ہے وہ سارے کو ترتیب کے ساتھ زمنی کے اندر لکھے گا جو زمنی ہے آپ نے دو سنی ہوں گی ایک بیرونی زمنی اور ایک اندرونی زمنی اس حوالے سے بھی انٹریویوز میں سٹوڈنٹس کو پوچھا گیا اس کی بھی تھوڑی سی ایکسپینیشن سننی جیئے پھر ترتیب کے ساتھ ہم ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں کہ کون سے ڈاکومنٹس پولیس فائل میں جائیں گے اور کون سے ڈاکومنٹس ہے جوڈیشل فائل میں جائیں گے اب اس زمنیات کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات جو میں نے شروع کی تھی پولیس فائل اور جوڈیشل فائل کے حوالے سے تو ڈی فیلوز یہ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں یہ تیار کرتا جا رہا ہے پولیس فائل کے اندر اب جب اس نے انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر لی ہے تو کچھ ڈاکومنٹس اس نے پلیس کرنے ہیں بیفور ڈی کوٹ فار کنڈکٹنگ ڈی ٹرائل جو فائل اس نے اپنے ریکارڈ کے لیے پریپیئر کی جو کہ تھانہ کے اندر رہے گی آئیو کے ساتھ رہے گی اور بعد میں ایزا ریکارڈ جو ہے وہ تھانہ کے اندر رہے گی اس کو ہم پولیس فائل کہتے ہیں اور جو ڈاکومنٹس وہ چلان کی صورت میں اور اس کے ساتھ لگا کر وہ پیش کرے گا عدالت کے اندر اس کو ہم جوڈیشل فائل کہتے ہیں اب ان کو ہم ڈیفرنشیٹ کر لیتے ہیں کہ کون سی ڈاکومنٹس پولیس فائل کے اندر لگیں گے اور کون سے جوڈیشل فائل کے اندر لگیں گے لیکن اس سے پہلے زمنیات کو سمجھنا ضروری ہے دیفرنشیٹ یہ جو زمنیات ہیں جس کو ہم کیس ڈائریز کہتے ہیں بنیادی طور پہ یہ ریکارڈ ہے یا ایک چیک ہے آن دی آئیو کے کوئی وہ ہنکی پینکی نہ مارے اور جس طرح سے وہ انویسٹیگیشن کنڈکٹ کر رہا ہے اس کو اسی طرح ریکارڈ کرے یہ وان سیونٹی ٹو کے تحت سی آر پی سی کے وان سیونٹی ٹو کے تحت پریپیئر ہوتی ہیں اور پولیس رولز نائنٹین تھرٹی فور کے پچیس چوون ون اور پچیس چوون ٹو کے تحت جو ہے وہ پچیس چوون ون کے تحت بیرونی زمنی اور پچیس چوون ٹو کے تحت جو ہے وہ اندرونی زمنی جو ہے وہ پریپیئر ہوتی ہے دیفر ایلوز اس پر میں نے اس کی ایویڈنشی ویلیو اس کے استعمال کے حوالے سے ایک علیہ دہ سے کمپریانسی لیکچر جو ہے ریکارڈ کیا ہوا ہے وہ چینل پڑا ہوا ہے آپ اس پر وہاں سے گائیڈنس لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم فوکس کریں گے اور کنفائن کریں گے اپنے آپ کو ٹو دی پولیس فائل اور جوڈیشل فائل دیفر ایلوز اب جو بیرونی زمنی ہے یہ زمنی جیسا میں نے ارز کیا کہ پچیس چوون کے پہاں ون پر جو ہے وہ پریپیئر کی جائے گی تو پچیس چوون ون کے جو زمنی ہے اس پر مقدمہ نمبر اور اس کے بعد اوفینس اور آگے جب زمنی لکھی جائے گی پارٹی کا نمبر لکھنے کے بعد اس کے بعد آئیو یہ لکھے گا کہ مرتبہ مرسلہ جنابی علی زمنی جو ہے وہ مرتبہ مرسلہ آئیو کی طرف سے آگے جنابی علی یہ ہائر آفیسر کو جائے گی اور اس کی ایک جو کوپی جو ہے وہ پولیس فائل میں رکھی جائے گی اب بیرونی زمنی اس نے جب شروع کی تو ابتدائیہ بیرونی زمنی میں آیا اور اگر بیرونی زمنی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی تو پھر آگے جو کچھ بھی کاروائی ہو رہی ہے وہ اندرونی زمنی میں ہوگی فائل اگزامپل اس نے مرازہ موقع کیا اس کو بیرونی زمنی میں لکھا اس کے بعد اس نے وٹنسز کے بیانت ریکارڈ کیا اس کو بیرونی زمنی میں لکھا اس کے بعد قوائف جو ہیں وہ اس نے موقع مرازہ کیے اس کو اس نے لکھا اس طرح وہ سو اور سو فورت لکھتا گیا وان سکس ون کے سٹیٹمنٹ اس نے جس لکھا اور بتایا لیکن وان سکس ون کے جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ بیرونی زمنی کا جو رول ہے اس کے اندر ہی لکھا گیا کہ ان کو علیدہ سے مینٹین کیا جائے گا اور اٹیچ کیے جائیں گے زمنی کے بعد اور اسی طرح پریکٹس یہ ہے کہ جو اندرونی زمنی ہے اس پر پر وان سکس ون کے علیدہ سے بیان ریکارڈ کیے جائیں گے لیکن میری ذاتی کمپریینشن یہ ہے انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ ان کو سادہ پیپر پر لکھا جانا چاہیے کیونکہ سپیسیفکلی اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ یہ زمنیات سے علیدہ ہوں گے اور علیدہ پیپر لکھ کر ان کو اٹیچ کیا جائے گا ہاؤئیور پریکٹیکلی جو ہے ان کو اندرونی زمنی کے اندر لکھا جاتا ہے لیکن اس کے علیدہ پیج پر لکھا جاتا ہے اگر آپ پولیس فائل کی بات کریں تو اس کے اندر جو ڈاکومنٹس ہیں سب سے پہلے انڈیکس نقل میسل پولیس آئے گی یعنی یہ ایک پرت ہے جس کے اوپر لکھا ہویا ہے کہ آپ نے کتنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ تیار کی ہیں وہ اس کا انڈیکس جس طرح ہم کسی بھی چیز کا بناتے ہیں اس کے اندر اوپر انڈیکس آئے گا پوری نقل کا اور نیچے انڈیکس آئے گا زمنیات کا اس کے بعد استغاسہ لگے گا اس کے بعد ایف آئی آر اس کے اندر لگی اس کے بعد نقشہ موقع نظری بلا سکیل جائے وقوع جو کہ پچیس تیرہ پولیس رولز کے تحت پریپیر ہوتا ہے اس کے بعد ریپورٹ گرفتاری زیرے دفعہ سکسٹی ٹو جو کہ منڈیٹری ہے کہ آپ نے ریپورٹ دینی ہے اگر آپ نے ریسٹ کر لی ہے ملزم کو مجیسٹریٹ کو کہ جناب میں نے سو انڈ سو ملزم کو انڈر سو انڈ سو افینس جو ہے وہ گرفتار کر لیا اور آپ کو اس کا انٹیمیشن دیا جا رہا ہے اور بعد میں اسے ریمانڈ پر آپ کو پیش کر دیا جائے گا اس کے بعد اطلاع نامہ گرفتاری ورسہ ملزم ہے یہ فور کے پولیس آرڈر دوزار دو کے تحت آپ نے ملزم کے ورسہ کو انٹیمیشن دینا ہوتا ہے کہ آپ کا جو بچہ جو ہے وہ بائی ہے اس کو سو انڈ سو ملزم کے الزام کے تحت ہم نے گرفتار کیا ہے اور اس کو ریمانڈ پر پروڈیوز کر دیا جائے گا بیفور دی مجیسٹریٹ اس کے بعد درخواست ریمانڈ جسمانی ایک سو ستا سٹھ سی ار پی سی کے تحت لیا جاتا ہے اگر آپ نے ریمانڈ جوڑی چودہ دن لینا ہے تو یہ تین سو چیتالی سی ار پی سی کے تحت لیا جاتا ہے ریپورٹ زمنی میں نے پہلے ارض کر دیا وان سیونٹی ٹو کے تحت تیار کی جاتی ہے پچیس چوون ون کے تحت بیرونی زمنی پچیس چوون ٹو کے تحت جو ہے وہ بیرونی اندرونی زمنی جو ہے وہ تیار ہوتی ہے اور کچھ مختلف یہ ڈاکومنٹس چینج ہو سکتے ہیں فرام افینس ٹو موقع جائے سرکیدگی اگر چوری ہوئی ہے تو اس کا علیدہ موقع بنے گا فرشناکت مسروکہ اگر وہ مسروکہ چیز مل گئی ہے تو اس کمپلینڈر سے اس کی شناکت کروائی جائے گی اسی طرح اگر ہرڈ کا کیس ہے تو نقشہ مضروبی پچیس سنتالس کے تحت بنایا جائے گا اسی طرح جب نتیجہ ڈاکٹری آئے گا تو وہ اس کے اندر اس کی کاپی لگے گی اس کے بعد اگر وحیقل ٹو سیمٹی نائن کا کوئی کیس ہے ریش ڈرائیونگ کا ہے تو فٹنس سرٹیفیکیٹ کی کوپی اس کے اندر لگے گی اب ایک اور ڈیفرنس بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جو پولیس فائل ہے اس کے اندر جو سارے ڈاکومنٹس ہیں ان کی کوپیز لگیں گی اور جو جو ڈیشل فائل ہے اس کے اندر اوریجنل ڈاکومنٹ لگیں گے اور تیسرا اس کے اندر ڈیفرنس یہ کر سکتے ہیں کہ ہر وہ ڈاکومنٹ which is to be produced later on as a piece of evidence before the court اس کو ہم جوڈیشل فائل کا حصہ بنائیں گے and the document which is not to be produced as a piece of evidence اس کو ہم پولیس فائل کا حصہ بنائیں گے لیکن جو ڈاکومنٹس as a piece of evidence بھی وہاں پہ ہونے ہیں produce ان کو ہم یہاں پہ copy کے طور پہ لیں گے اور جو زمنیات ہیں وہ ہم چلان کے ساتھ نہیں لگائیں گے لیکن زمنیات جو ہیں for assistance under section 172 to know the actual nature of the case اس کو بیجا جائے گا submit کیا جائے گا at the time of trial before the magistrate اب یہ fellows اگر judicial file کے documents کی بات کریں تو سب سے پہلے چلان مکمل زیرے دفعہ 173 آئے گا یہ تیار کیا جاتا ہے پچیس چھپن ون فارم کے تیار جو پولیس رولز کا ہے اس کے تیار جب یہ لکھ ریا جائے گا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے different columns ہیں وہ fill کرنے کے بعد end پہ لکھا جائے گا کہ کاغذات لف حازہ تو وہاں پہ تحریر استغاثہ آئے گی نقل فیار آئے گی نقشہ موقع نظری بلا scale جائے وقوع آئے گی فرد برامدگی و مقبوزگی اگر وہ ہوئی ہے تو وہ آئے گی درخواست ریمانڈ جوڈیشل آئے گی درخواست ریمانڈ جسمانی آئے گی اس کے بعد certificate شناخت ملزم آئے گا یہ تیار ہوتا ہے 26 7 1 کے فارم پر پولیس رولز 1934 اس کے بعد سزا لگے گی یہ 27 2 فارم نمبر پولیس رولز 1934 کے تحت ہوتی ہے بیانہ زیر دفعہ 161 یہ original فارم میں اس کے فائل کے اندر لگیں گے نقل کوائف ملحظہ موقع یہ original اس فائل کے اندر لگے گا اگر suppose کہ آپ نے تھانہ میں کسی ہرٹ کے کیس کو ریپورٹ کیا ہے اور انیشلی اس کا نتیجہ ڈیکلیئر نہیں ہوا تو اس کی رپٹ بھی لگے گی اسی طرح اگر نقب زنی کے کیسے گئے تو وہاں پر فارم طریق واردات فائل کے اندر وہ ڈاکومنٹس لگیں گے جو اپنے ریکارڈ کے لیے ہیں اور اس کے اندر اس کی most of ڈاکومنٹس ہیں ان کی copies لگیں گی لیکن judicial فائل کے اندر وہ ڈاکومنٹس لگیں گے جو جو لیٹر آن از اپیس آف ایویڈنس عدالت کے اندر فار کنڈکٹنگ ٹرائل ہونے اور یہ سارے اوریجنل ہوں گے یہ تھا ڈیفرنس پولیس فائل اور جو جو درمیان تھیں موسیقی